میرے لیے عزاز کی بات نہیں ہے یہ ملک لیے پاکستان کے لیے عزاز کی بات ہے پی اے سل ایک ایسا ایونٹ ایسا پروڈکٹ بن گیا ہے جو صرف پاکستان کے لیے نہیں دنیا بھر کی کرکٹنگ ورلڈ کے لیے ایک بہت بڑا بہت بڑا پلیٹ فرم بن گیا ہے مجھے یاد ہے جب سات سال پہلے جب پی اے سل شروع ہوا تھا تو اس وقت پی اے سل کے ساتھ بہت نیگٹیوٹی تھی اور یہ اس وقت پاکستان کے اندر کرکٹ بالکل ختم ہو گیا تھا پی اے سل was the pillar جس نے پاکستان کے اندر کرکٹ کو واپس پرموٹ کیا ہے ہماری ہماری نیشنل سپورٹ بن گیا ہے کرکٹ ایک وقت ایسا تھا کہ جتنے بھی ہماری ینگسٹس ہیں ہمارے بچے ہیں وہ سب فوٹبال اور انٹرنیشنل ٹیمز چلسی کے بارے بات کرتے تھے آئی پیل کی باتیں ہوتی تھی پی اے سل اور پاکستان کرکٹ کی کوئی بات نہیں کہتا تھا پی اے سل سے یہ ہوا ہے کہ ہم کرکٹ کو واپس لے آئے پاکستان میں اور ہم نے اتنے زیادہ سٹارز بنائے ہیں پی اے سل کے اندر تو اس کے لیے ہم نے بہت محنت کی ہے جو پانچ فرینچائز اونرز تھے جنہوں نے دن رات محنت کی ہے اس برینڈ کو برینڈ بنانے کے لیے پی سی بی نے بہت محنت کی ہے اس کے ساتھ جو فانس ہیں ہمارے پاکستان کی جو فانس ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں دنیا بھر میں رہتے ہیں انہوں نے اس کو بہت بڑا کرنے میں بہت بہت ساتھ دیا ہے ہمارے اس لی کا اور آج پی اے سل اتنا بڑا ایونٹ بن گیا ہے کہ پورا پاکستان جتنے پاکستانی ایونٹ سے وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب جینوری کب فروری آئے گا اور کب یہ ٹارنمنٹ شروع ہوگا اور یہاں تک یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ختم ہوتا ہے تو سوشل میڈیا لٹری ایک اداسی کی ماحول میں آ جاتا ہے تو اس کو پرموٹ کرنے کے لیے اس کو زیادہ سٹرانگ بنانے کے لیے فنانشل بیک گراؤنڈ اور فنانشل سپورٹ کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے اے آر وائی اور پی ٹی وی ایک ساتھ کنسوچم ہم نے بنایا اس کو ہم نے کہا کہ لٹری آپ یقین کریں گے ہماری جو فنانشل بیڈ ہے اس وقت وہ پی اے سل کے ہسٹوریکل ہائیس ایور بیڈ اس وقت جب کوویڈ آیا ہوا ہے مارکت بہت ریسیشن میں ہے اس وقت ہم نے بیڈ کیے لٹری دونوں پارٹنرز نے ایک بات تہہ کی تھی کہ we will not be making money on this consortium this money will go to the support and development of cricket in Pakistan for پی اے سل and for the cricketing nation of this country ایک تھی وقت ساتھ جب ٹیم تھی ہماری 92 بھی ٹیم تھی اس میں خان صاحب تھے رمیز راجہ تھے جاوید میادہ تھے ہر انسان کو وہ ٹیم یاد ہے اس کے بعد cricket کے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ کم سے کم کم سے کم کم سے کم ہوتے شروع ہو گئے کیونکہ recollection to the viewers ختم ہو گئی تھی television, broadcasting, amazing coverage, support from the PCB and of course this great brand HBL PSL انہوں نے stars create کی اب تو یہ حال ہے ماشاءاللہ چیلیبیٹیز کا کہ players like you know Qasim Akram youngsters players like Aasin Ali players like Dhani you know young boys and our stars HBL PSL نے بنایا ہے جس کو یہ جتنے stars بنتے ہیں cricketing world کہنتے ہیں یہ سارے کے سارے fan following سے ہی بنتے ہیں اور not only fan following ہم لوگ کے زبان میں کہتے ہیں میڈیا کے زبان میں جو ڈکتا ہے وہ بکتا ہے تو ہم نے اتنا promote کیا اس کو different channels سے different different areas سے کہ یہ سارے celebrities بن گئے ہیں اور celebrities کے ساتھ ساتھ یہ اچھے cricketers بن گئے ہیں آپ نے T20 کے اندر پاکستان کا آپ نے کی it was world class performance we are proud to say that cricket is back in Pakistan we are proud to say it is back in Pakistan because of the support that we have from the viewers it is back in Pakistan because we have product like HBL PSL HBL PSL اس وقت پاکستان کا biggest brand مطلب کی اید اور رمضان کی جو خوشیاں ہوتی ہے جو لوگ اندار کرتے ہیں رمضان کے لیے اس قسم کی خوشیوں کے لیے لوگ 30 دن اندار کرتے ہیں HBL PSL کے لیے سات سال سے جتنے بھی ہمارے بارٹنرز تھے ہمارے جتنے بھی ہمارے ٹیم آنرز تھے they were making a huge loss in PSL تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایونٹ جو ہے نا ایونسٹی یہ کمرشل ایونٹ نہیں ہے نہ ہم لوگ کے لیے ہے نہ ہم لوگ کے پارٹنرز کے لیے ہے یہ ایک نیشنل ایونٹ ہے یہ ایک نیشنل ایونٹ ہے میں پھر ریکویسٹ کروں گا اپنے دل سے نا خراب کریں ہم کمپٹیشن میں ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں ہم وہ چیزیں کر جاتے ہیں جسے ہمیں ملک کو نقصار ہوتا ہے میری یہ ریکویسٹ ہے سب میڈیا سے کہ ایک ہی ہمارے پاس برینڈ رہا ہے پاکستان کے وہ ایچ بیل پی ایس ایل ہے اس برینڈ کو سٹرونگ کریں اس سے انڈیویجنل سٹرونگ نہیں ہوں گے اس سے ہمارا ملک سٹرونگ ہوگا اور ہمیں اس تک بہت ضرورت ہے پاکستان کی جو ایمیج ہے انٹرنیچنلی وہ سٹرونگ ہونی چاہیے اگر ہم اس برینڈ کو سٹرونگ کریں گے تو ہمارے ملک کے اندر ایمیج سٹرونگ ہوگی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایپیل کے اندر ایک چینل کو اگر مل گیا ہو تو دوسرا چینل اس کے بارے میں اس پرڈکٹ کے بارے میں کہ برائی کر رہا ہو یا 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 آسٹریلیا میں یا انگلین میں یہ کمپیٹیشن ہے آپ کمپیٹیشن میں آنا چاہتے ہیں تو آپ وہ پرائز دے وہ آپشن دے کہ پی سی بی یا پی اے سل آپشن کو پک کریں تو میں پھر ریکویس کروں گا کہ یہ کمپیٹیشن کو چھوڑیں یہ ملک کے لیے برینڈ ہے اس ملک کو بڑھانے کے لیے اس برینڈ کو ہمیں آگے بڑھانا پڑے گا